بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنمائی کے لئے بھیجی ہے تو اور ہم اسے نہ سمجھ سکے نہ ہم اسے جان سکے تو یہ ہمارے لئے بائی سے حسرت اور بائی سے افسوس ہوگا تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے ترجمے کو سمجھ لیں اور اسے جان لیں کہ اس میں اللہ نے ہمارے لئے کیا پیغام بھیجا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور جانتے ہیں کہ ہم کس طرح قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ دیکھئے قرآن پاک کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں ترجمہ اور تفسیر اور اسی طرح سے قرآن پاک میں عزیز بھائی بینو آپ سب جانتے ہیں کہ تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور یہ ایک سو چودہ صورتیں مکی اور مدنی ہیں تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے ترجمے سے پڑھنا ہے اور ترجمہ یا تفسیر دونوں صورتوں سے ہمیں اس پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یا تو پہلے پارے سے آخری پارے تک ہم پورا ترجمہ پڑھ جاتے ہیں اور پھر اگر آپ کو تفسیر بھی پڑھنی ہے تو آپ جب پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں آخری پارے تک جاتے ہیں تو آپ اس کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ پڑھ جائیے یا پھر آپ یوں کر لیجے کہ پہلے پارے سے آخری پارے تک پورا ایک ترجمہ پڑھ جائیے اور اس کے بعد تفسیر بھی سمجھ لیجے جہاں کہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر مکمل سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو پھر آپ جو قرآن پاک میں تمام صورتوں کی ایک لسٹ دی گئی ہوتی ہے اس میں سے آپ اپنے مطلب کی صورت لے سکتے ہیں جیسے آپ نے کوئی بھی ایک صورت لے لی جیسے صور یاسین ہے آپ اس کا ترجمہ پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے صور یاسین کو پہلے سمجھ لیا اس کا ترجمہ سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد اس پر ٹک لگا دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا ہے اور اسی طرح آپ یہ کے بعد دیگریں تمام صورتوں کو پڑھ جائیے تو گویا آپ کی ایک سو چودہ صورتیں مکمل ہو جائیں گی اور اگر آپ ساتھ ساتھ ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کی تفسیر بھی کرتے جائیے تو اس طرح ترجمہ اور تفسیر دونوں ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیں گے اور یوں آپ کی ایک سو چودہ صورتیں مکمل ہو جائیں گی دیکھئے جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو بہت سارے مطالب ہم پروازے نہیں ہوتے کیونکہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اردو میں یا انگلیش میں وہ معنی جو قرآن پاک میں صرف اشارتن کہہ دئیے گئے ہیں اس کے لئے تفسیر کی ضرورت پڑھتی ہے تو ہمیں تفسیر پڑھنے کے لئے اگر اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہی ہاشیہ کے صورت میں مختصر تفسیر دے دی جاتی ہے تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا جب آپ ترجمہ پڑھیں تو وہاں پر جو بھی آیت کا نمبر ہو جیسے ایک ہے دو ہے یا تین ہے یا جو بھی آیت کا نمبر ہے وہی نمبر ہاشیہ میں موجود ہوتا ہے اور اس آیت کی تفسیر وہاں اس ہاشیہ میں دی گئی ہوتی ہے تو یہ آپ آسانی سے اس ہاشیہ میں جا کر تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں یہ مختصر تفسیر ہوتی ہے لیکن یہ بھی آپ کے سمجھنے کے لئے ہمارے سمجھنے کے لئے کافی ہوتی ہے کیونکہ مختصر طور پر اس میں تمام نیچوڑ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو تفسیری تفسیر چاہیے تو پھر اس کے لئے بھی بہت سی کتب ہیں چونکہ جیسے تفسیر احسن البیان مختصر اور جامع تفسیر کی ہے قرآن پاک کی اسی طرح تفیم القرآن ہے تفسیر ابن کسیر ہے معرف القرآن ہے اور دیگر بہت سی تفسیر انگلیش اردو میں موجود ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں ساتھی آن لائن بھی یہ تفسیر ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں ساتھی آپ کو اگر اور بھی زیادہ گہرائی سے سمجھنا ہے تو آپ کو عربی کی لغت بھی جاننی ہوگی بہت تفایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ پر صحیح طریقے سے معنی آپ پر نہیں کھل رہے ہوتے تو آپ کو ان کے معنی جاننے ہوتے ہیں تو یا تو اگر آپ کے پاس عربی کی لغت ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں مرنہ آن لائن بھی آج کل عربی کی لغت موجود ہے آپ عربی ٹو انگلیش یا عربی ٹو اردو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کو قواعد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ باقاعدہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور باقاعدہ آپ گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو پھر گرامیٹیکلی بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو تحقیق کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ پھر قواعد کا علم بھی ان کو ہونا چاہیے اور وہ عربی قواعد سے بھی واقف ہوں جب آپ ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ایک نوٹ بک اپنے ساتھ رکھ لیجئے کلم رکھ لیجئے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی یاد داشت کے لئے لکھنی ہوتی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے تو یہ تھی وہ تمام باتیں اللہ کرے کہ یہ باتیں آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوں اور میں نے اس میں مختصر کر کے اور حد تلوسہ اس کو آسان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ کے لئے ترجمہ پڑھنا تفسیر پڑھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا جو لوگ نئے ہیں وہ مجھے ضرور سبسکائب کر لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگمان مجھے امان اللہ